بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افرادیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ملک نعیم آج میں اسلام بادشاہ فیصل مسجد میں موجود ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افرادیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ملک نعیم آج میں اسلام بادشاہ فیصل مسجد میں موجود ہوں ہم اب بعد ماغلہ کی پاڑیوں کے بالکل دامن میں خوبصورت اور حسین منظر پیش کرتی ہے شاہ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ سا جنوبی ایشیا کی ایک عظیم مسجد ہونے کا عزاز بھی اسے حاصل ہیں یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے سبب تمام مسلم امام شورت کی حامل ہے شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے جو شہر کے آخری سیرے پر مارگلہ کی دلکش پاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سہودی حکومت شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دی آباد میں تقریباً تین سال بعد ایک عالمی سطح کا مقابلہ منقض کرائے گیا جس میں مسلم ممالک کے 43 ماہر تعمیر آرکیٹیک نے اپنے اپنے نمونے پیش کیے جس میں ترکی کے آرکیٹیک کا پیش کردہ نمونہ تسلیم کر لیا گیا سعودی حکومت کی مالی مدد سے 1976 میں اس کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا گیا مسجد کا نام بھی شاہ فیصل کے نام سے منصوب کر دیا گیا 1986 میں مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا اور اس کے ہاتھے میں بین القوامی اسلامی یونیورسٹری کی تعمیر کی گئی مسجد کا کل رقبہ پانچ ہزار مربع میٹر پر مستمیل ہیں اور بیرونی ہاتھے کو شامل کر کے اس میں تقریباً اسی ہزار سے زائد لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا پانے تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آنگ ہے اور دگر روایتی مساجد سے قدر مختلف ہے جس پر چار بہت بڑے منار جلوا فروز ہیں یہ منار ترکی کے جدید تعمیر کی اکاسی کرتے ہیں جو عام منار کے مقابلے میں قدر باریک بنائے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پانوں کے دامن میں ایک خوبصورت منار نہائی دلکش منظر پیش کرتے ہیں اس مسجد پر کل تعمیری لاغت اندازاً ایک سو بیس میلین امریکی ڈالر حرچ کیے گئے مسجد کی منار کی بلندی نوے میٹر تک جبکہ حال ہی میں پانچ ہزار کے پاکستانی نوٹ بھر بھی مسجد کی تصویر لگائی گئی ہیں اور اس کے ہاتھے میں جرنل زیا کی قبر بھی موجود ہیں اسی کے ساتھ آپ کا مزبان ملک نئیم آپ سے اجازت چاہتا ہے اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہا کریں گی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی